پروجیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہندو ویہین ہو گئے نہیں بھائی وہ اپنی ترقی کے لئے گئے ہیں تانگ ہو کے نہیں گئے آپ کو یہاں سے کما کے پھر نکلے ہیں تو فوٹی ریسے آگے بڑا گاہوں ہیں مالب آپ سامنے دیکھیں کہ خوبصورت مندر ہے اس کے سامنے ایک آلی شان مسجد ہے میں ہوں آپ کے ساتھ زہر خان آج ہمارے ساتھ ایک خاص سکسیت موجود ہیں میوات ٹائمز کا جو ریجنل چینل ہے اس کے فاؤنڈر ہیں مسٹر سوفیان سیف اور پترکاریتہ کے جگت میں پچھلے پانچ سال سے میوات چھتر میں اپنی سیوائیں دے رہے ہیں اور بخو بھی ایک باریکی سے اس کو تضربہ ہے اور میوات میں پترکاریتہ کرتے ہوئے بہت سے اتار چڑھاؤ بھی دیکھیں ہیں اور ان سے ایک خاص بات چیت کریں گے آج کیونکہ میوات میں جس طریقے سے درگھٹنائے ہو رہی ہیں انسیڈنٹ ہو رہے ہیں اور جس طریقے سے میوات کو سپیشلی تارگیٹ کیا جا رہا ہے اس پر بھی بات چیت کریں گے چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ سوفیان سیف جی جوڑے ہیں سر بہت بہت سواگت ہے بہت شکریہ آپ کا عمومن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ دو ریجنل چینل ایک ساتھ کسی مدے پر چرچہ کریں بلکہ زیادہ تر پرتیس پردہ ہوتی ہے زیادہ تر ایک دوسرے میں اس طرح کی چپ کلش ہوتی ہے جو سامنے نہیں آتی لیکن اندر خانے وہ ضرور ہوتی ہے اور لوگ ایک سٹیج پر نظر نہیں آتے لیکن چونکہ مدہ اس طرح کا تھا جس پہ ہم بات چیت کر سکتے ہیں جس پہ اگر سامنے آکے کوئی بات چیت ایک ساتھ بھی کی جائے تو اس میں کوئی مزائقہ یا کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے تو میں یہ بھی ذکر کروں گا کہ اگر کوئی لائیو کمنٹ کرے گا تو اس کا بھی ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے جس طرح سے زہیر صاحب نے بتایا تو آپ کا سوال سب سے پہلا سوال میرا اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ کی اردو کے چیتر میں اچھی خاصی پکڑ ہے اور میوات چیتر ایک ایسا علاقہ ہے یہ میواتی اور اردو بھی ایک زبان دونوں ایک مکس ہے اس کو لے کر کے بھی لوگ اچھی طریقے سے آپ کو سمجھ پائیں گے ایک پربہاوی جسے کہیں اصل میں میواتی ایک ایسی لینگویج ہے ایک ایسی بھاشابل کی ایک تہزیب ہے ایک سنسکرتی ہے میواتی میواتی is just not a language میواتی صرف ایک زبان نہیں ہے میواتی ایک سنسکرتی ہے ایک تہزیب ہے ایک مکمل اور اسی لیے میواتی اردو کی ماں ہے یہ شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہے میواتی زبان جو اردو کی ماں ہے جو اردو کے بڑے محقق گزرے ہیں جو اردو کے ناکد گزرے ہیں جو اردو کے بابا گزرے ہیں ان لوگوں نے یہ بات مانی ہے کہ اردو میواتی سے نکلی ہے میواتی اس کی ماں ہے جس طرح سے بہت ساری بہت ساری اس طرح کی اردو کی ماں جو زبانیں مانی گئی ہیں ان میں سے میواتی بھی ایک زبان ہے جہاں سے اردو بنی ہے تو اسی لیے اردو اور میواتی کا جو سماویش ہے جو دونوں کی خوبصورتی ہے وہ بہت شاندار ہے اور دونوں کو ایک ساتھ بولنے میں مزہ بھی آتا ہے جی بہت بہت سکریات اسی لیے ایک چیز اور جگر کروں گا جب ہم جیسے دلی میں رہے ہیں بہار اور بہت ساری جگہوں پہ ہم رہے ہیں تو میواتی کبھی بھی مزکتر موننس یعنی لنگ اس تریلنگ اور اس میں کبھی بھی گلتی نہیں کرتے جیسے آپ بہاری یا دوسری اور جو سٹیٹس کے لوگ ہیں ان سے گلتی ہو جاتی ہے انسانی نکتہ نظر سے ان سے گلتی ہو جاتی ہے وہ جیسے کہہ دیں گے کہ گاڑی جا رہا ہے لیکن میواتی کبھی بھی گاڑی جا رہا نہیں بولے گا میواتی گاڑی جا رہی ہی بولے گا اچھا سر اب اہمودے پرباد جس کے لئے جس کے لئے ہم لائیو آئے تھے میوات میں آپ بھی لگتار دیکھ رہے ہیں کوریز کر رہے ہیں کس طریقے کی درگھٹنا ہے ہو رہے ہیں کس طریقے کے مطلب جس کو کہیں کی در بھاگیے پونڈ طریقے سے تو کہاں تک دیکھتے ہیں آپ نے بھی پترکاریتا کی ہے کس لیول پر میوات کھڑا ہے اور جو درگھٹنا ہے ہو رہی اس کے بارے میں کیا کہنا ہے دیکھیں جو لائیو کا جو آپ نے انوان ٹاپک وشے رکھا ہے وہ یہ کی اویل ایکس کے چلتے اویل ایکس اور ٹٹلو ان تمام چیزوں کے چلتے جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ کتنی در بھاگیے پونڈ کتنی دوکھت ہیں لیکن وہ اس لئے ایک نظری سے بلکل ٹھیک ہیں جن لوگوں نے کس ایک ساتھ دھوکہ دھڑی کی ہے وہ گرفتار ہونے چاہیے سلاکھوں کے پیچھے جانے چاہیے کتنے ایسے معصوم ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بہت اپنی گاڑی کمائی لاتے ہیں اور کسی لالچ کے چلتے ہیں کسی وجہ سے وہ ان کے پھیرے میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ بڑا نقصان اٹھاتے ہیں آج کل جو ایک ابھیان سے چل رہا ہے آپ لگتار دیکھ رہے ہوں گے شوشل میڈیا پہ اور ریجنل چینلوں کے مادیم سے کہ لگتار یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس تھانے نے گرفتاری کر لیے دوسرے تھانے نے گرفتاری رامگر میں نو نو گرفتار کر لیے گئے وہاں گرفتاری ہوئی تو وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ ریسنٹلی ایسے واقعے ہوئے کہ کچھ ہائی پروفائل لوگوں کے ساتھ دھوکہ دڑی ہوئی تو ان لوگوں نے کاربائی کر آئی اور پھر جو ہے پولیس جو ہے تھوڑی سکریہ ہوئی اور پھر یہ گرفتاریاں ہو رہی ہے ایک چیز اور میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی پترکار جو ریجنل میواتی خاص طور سے وہ ان خبروں کو کور کرنے میں اس کو مزا نہیں آتا ہے بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ان سے میوات بدنام ہو رہا ہے کیوں آپ خبریں کور کر رہے ہو بہت سارے چیزیں کہی جاتی ہیں لوگ لگاتے ہیں الزام لگاتے ہیں لیکن دیکھئے بدنامی ان چیزوں سے ہو رہی ہے جو وہ کر رہے ہیں کر رہے ہیں بدنامی اس سے نہیں ہو رہی ہے کہ جو خبریں کور ہو رہی ہیں بلکہ ان سے ڈر پیدا ہو کر کہ شاید کچھ لوگ سود رہے ہیں ایک بات دوسری بات میواتی ہونے کے بینگے میواتی میں آپ کو بتاؤں کہ صرف میوات میں اسا نہیں ہو رہا ہے اس طرح کے بہت سے ایریے ہیں جہاں پر اس طرح کے دھوکہ دھڑی کے بازار گرم ہے صرف میوات میں ایسا نہیں ہوتا میوات میں تو دو چار گاہ میں چھپٹ گاہ میں دو چار وہاں پہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا اور وہ بھی میں کھلے طور پہ منچ پہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں کئی نہ کئی پرشاسن شامل ہے ادر وائز ادر وائز کسی کتنی حمت نہیں ہے آپ کو بیچ میں روکنا چاہوں گا جو یہ جمالگڑ کا معاملہ ہوا اس میں بھی پولیس انوال ہے اس میں بھی اس طریقے کے آروپ پتیاروپ لگ رہے ہیں کہ پولیس نے پیسے کھائے پہلے اور ویڈیو آوڈیو وائرل بھی بلکل کچھ آوڈیو ریکوڈنگ آئی بہت سا اور یہ بہت زیادہ گمبیر مددہ ہے لیکن ایک پترکار ہونے کے ناتے میں یہ تو کہیں سکتا ہوں کہ جو چیزیں آئی ہیں ان کے ذریعے سے سوالی نشان تو کھڑا ہوئی رہا ہے پولیس کے اوپر پولیس کو پر مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے اس معاملے میں تو اس چیز سے تو بچا نہیں جا سکتا پولیس پرشاہشن بچ نہیں سکتا پولیس پرشاہشن نہیں مقدمہ درج کیا ہے ان کے اوپر تو یہ تیز تو بلکل جگزائر ہے بلکل کلیر کٹ ہے کہیں نہ کہیں اس میں کچھ ہے اچھا سوپیان جی بہت کافی لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے اچھا سیفا اینڈ رجا یہ بول رہے ہیں کہ میوات کو بدنام کر دیا ہے ان فروڑ لوگوں نے ایسا کچھ کمنٹ آ رہے ہیں دیکھیں اس میں کوئی دورہ نہیں بدنامی ہوئی ہے اور جو میوات کے کونوں پر جو ایک دو حرکتیں ہوئی ہیں میوات کے ماسوم لوگ کو بھی پیٹ دیا جاتا ہے کبھی کبھی یہ ایک ایک ایمیج تیار کی جاتی ہے کچھ لوگ کی طرف سے آپ بچیں آپ کوشش کریں میوات میں باہر سے آتے ہیں اور میوات میں رہتے ہیں چاہے وہ یہاں نوکری کریں یا کسی بھی نجریے سے میوات کو دیکھتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ میوات کتنی بہتر جگہ ہے کتنی خوبصورت جگہ ہے کتنی خوشگوار جگہ ہے ان کو تب پتا چلتا جب وہ میوات میں رہتے ہیں کچھ گاؤں میں یہ چھوٹی موٹی حرکتیں ہو جاتی ہیں اس میں ان کا ہم سپورٹ نہیں کر سکتے بلکل سب کیونکہ ہم کود ان کا شکار ہو جاتے ہیں ہم پیڑیت ہیں لیکن یہ کہیں نہ کہیں جیسے میں نے کہا کہ یہ کچھ نہ کچھ تو ہے جو پیچھے سے پرداداری پیچھے سے پشت پناہی جو ساتھ دیا جاتا پرشاشن یا اور جو لوگ ہیں جو مجبوط لوگ جو ساتھ کہہ رہا ہے ان فروڈ لوگوں کی وجہ سے میواد بد نام ہوا ہے بہت خوبصورت جگہ بہت سے کمنٹ بھی آرہے لیکن اس پر میں نظر ڈالوں گا اے یہ ساہید شرکلو تھے یہ بول رہے ہیں اپنی دیسی بھاسا ہے انہوں نے کچھ ٹونٹ بھی کیسے کیا وینگے میں بات کیا کیونکہ تم سدھ ہندی بھی نہیں بول بات مطلب کچھ ایسا لکھ رہے اور نہ انگلیس بول پاتے سب بھاسا کی ماں میوات ہی جو کر رہے ہیں ان کے تکھنے میں لگی ہوگی بہر میں جو کہنا چارہ ہوئی یہ کہ ہم تو جیسے زہیر صاحب ان کی بھاس میں آپ کو بہت کمی اس طرح کی غلطی ملے گی حالان کی بیگراؤنڈ اردو نہیں ہے لیکن میرا بیگراؤن اردو رہا بول سکتا کرتا ہوں اردو میری پتر گاری رہی میری اردو صاحب رہی ہے تو ہم سے کم سے کم ایسی امید نہ کریں کہ ہم کسی بھاشا کو غلط سلط کر سکتے ہم میں نے بات شروع live میں کہی میواتی بھاشا جو دوسری زبان کی ماں اردو کی ماں میری زبان سن رہے ہوں گ آپ کو پتہ رہا ہوگا کس طرح میٹھی زبان میواتی نہیں بہتر میواتی بول سکتے میواتی 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 سیگمنٹ موجود میواتی حالانکہ کسی وجہ سے بند ہم نے باقیدہ شروع میواتی بھاشا بھاشا آپ کو دیش دنیا کی خبر ہاں جو آپ بھول رہے تھے نا چھرک لو جی کیا نام سائی چھرک لہن جی ساری چھلی چھلی ہیں سوفیا سیف سر چلا رہے لیکن کچھ کمیوں کی وجہ سے کچھ پروblem سار دوسری بات ایک اور جگر کروں گا سار چھرک سار جیسے آپ اس کو مانگ کر رہے کہ میواتی میں بولیں لیکن آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ کہ میواتی بول رہے ان کو خود عجیب لگتا ہے میواتی بولنی چاہیے میواتی بولنی چاہیے ہم اچھی میواتی بولنگے میواتی میواتی بولنگے لیکن پروblem یہ ہماری بھاسا خود جو سونے نہیں جو آپ بھتی رنو کہ دیں گے یہ بھاسا مجا بنا دی یا جبان کو بنا دی یا پتر کھائیتہ پتر کھائیتہ 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 سب کو خوش کرو جانا سکے سب کھائیتہ کھائیتہ تو گندے کام کرو گئے آپ لوگ نہیں مطلب کچھ اس طریقے سے سمجھ نہیں پھر آلیم خان جی پوچھ رہے ہیں یہ جو بھی فروڑ واری چل رہا ہے آپ لوگ سکول روہنی بھائی صاحب سے میوا کی بدنا میں ہوتی ہے کچھ اس طریقے سے ہیں اگر آپ سمجھ پائیں تو جواب دیجئے گا وہ اس کا لبے لباب خلاص یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو بھی اس طرح کی انیمت ہیں اور جو بھی کچھ ایک طریقے سے وہ بات ہیں جو ہم کو اشو بینی ہیں تو آپ ہی سب اسے ٹھیک کریں گے آپ سماج کے یونٹ ہیں آپ سماج کے فرد ہیں ہم ایک انسان سے مل کے سماج بنتا ہے جب ایک ہی ٹھیک ہوگی دوسری ٹھیک ہوگی ایک پہیہ ٹھیک ہوگا دوسرا ایک پہیہ اگر پنچر تو گاڑی نہیں چلے گی تو آپ کو بہتر کرنا ہوگا دوسرے لوگ کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا دوسرے کو بھی سمجھائیے جاننا چاہوں گا دیکھ ہم بند نہیں کر سکتے جیسے آپ بند نہیں کر سکتے اسے بند کرے سرکار پرشاشن تو اگر وہ سترک ہے جیسے سترک دکھا رہا ہے ایسی سترک پہلے دکھائی ہوتی اب جب کچھ بڑے لوگ چکر میں آگئے ہوں گے تو پرشاشن آپ جب جاگ رکھ ہوں گے تب رکھے گی یہ چیز اچھ ایک بہت واجب سوال کیا ہے میوات کی بدنامی اسلیلتہ کی ویڈیو سے اکثر ہو رہی ہے اور دوسرے نمبر بجا نگر رکھی اچھا بجا رکھی اس طرح سے لکھا ہے نہیں تو ہماری میوات کا بھائی مسلم کھڑے ہو شاید مجھے جو دیکھنے میں پکچر سے سمجھ مایا وہ یہ ہی ہے کی مندر والوں نے تو پانی کا انتظام کیا اور پیلانے والے مسلم تھے تو یہ میوات ہے جنب میوات کی خوبصورتی جس آپ جب یہاں سے گزریں گے نیشنل ہائیوی ریس آگے بڑا گے ایک ہی فریم میں خود ریکارڈ کیا ہے وہ ایک فریم میں کچھ لوگ پوجا پارٹ کر رہے سامنے مسجد میں نماز پڑھ ایک فریم میں آپ اسے قید کر سکتے ہیں this میوات بھائی چارہ بھائی چارہ ہے دوسری بات جو انہوں نے کہی تھی آہ ہاں کچھ ویڈیوز کی وجہ سے بدنامی ہوتی ایسا نہیں ہے صرف میوات میں نہیں ہو رہا ساری جگہ ہو رہا چونکہ میوات جو سماج ہے وہ اتنا کنیکٹ ہے کہ سارے کنیکشن ختم کر دی جائیں سارا انٹرنیل بند کر دی جائے میوات تب بھی کنیکٹ ہوتا ہماری تو مثال ہے کہ جب کنیکشن ختم کر دو میوات تو کنیکٹ ہے ایک دوسرے سماج اس وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ بدنامی ہو رہی ہے ایسا نہیں ہم ہی لوگ دیکھ رہے ہیں انٹرٹین ہو رہے ہیں اگر ایک دوسرے سا مانگ دیکھ ویڈیو دکھاؤ ویڈیو دکھاؤ تب ہی ہو رہا اگر سب بین کر دو ان سب جو فیس بک پہ سٹوریز لگاتے ہیں ان سب چیز جی کافی سارے لوگ کمنٹ سارے اور اس لئے میں روک رکھا بھائی سب سے پہلے یہ سنگر ہیں ان کو روکنا ہے جو میوات جو ایک فوڑتا دیکھ دیکھ کسی بھی زبان میں فوڑتا تو قابل قبول ہے نہیں اسے آپ تسلیم نہیں کر سکتے وہ قبول ہی نہیں کی جائے سکتی اب وہ گانوں میں ہو وہ دانس میں ہو وہ آپ بات بات کرنے میں ہو بھاشا میں ہو فوڑتا تو فوڑتا ہے بھائی آپ گالی دوگے آپ ہر چیز میں گالی دے کرو کہ دھیک لڑا یہ تو ہماری پیار کی بھاشا ہے آپ اسے پرموٹ کرتے میواتی صرف گالی نہیں کچھ لوگ سمجھتے میواتی کا مطلب ہے آپ دوگ رکھتے میواتی یہ میواتی نہیں میواتی میواتی سون کے دیکھو اچھا سائد چھرکلوت ہے یہ بول رہے بروڈر میواتی میواتی میں میواتی میواتی میں میواتی ہم نے بلکل بیڈ فیل نہیں کیا یہ عام عام آدمی کی فیلنگ ہیں اس لئے میں یہ جذباتی ہو کے جواب دیا کیونکہ ہماری میوات جذباتی بات ہی سمجھتی ہے اگر جذباتی ہو کے بات نہیں سمجھتے بات بری لگ گئی ایک کوئی سو نور آرہی بول رہے کہ لوگ اسے وغیرہ دے دیتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا اس طرح سے بھی کچھ سوال آرہے جب تک میوات میں روز گار نہیں بلے گا انڈیا کا قانون بہت لچیلہ ہے بہت بہت زیادہ لچیلہ پن ہے ہمارے قانون کی خصوصیت وشیستہ میں مانی گئی ہے تو جیسے قانون کسی کو پکڑنے کے لئے قانون بنایا گیا ہے اس کو چھوڑانے کے لئے بہت سارے قانون موجود ہے جیسے ایک اپرادی ہے اس نے گرفتاری کی اپرادی گرفتاری ہونے کے بعد کیا ہوگا اس کی بیل کرنے کے لئے بھی قانون موجود ہے تو یہ انڈیا کا قانون ہے تو ایسا ہوتا رہے گا جب تک آپ اس پر آواز نہیں اٹھا ہوگی آپ اس پر آواز اٹھائیں کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے اس کے لئے چیزیں آتی ہو جائے تب تو رکھ ہو جانی چاہیے جو کمنٹ ساتھ ان سے بھی محسوس ہو سکتا ہے ہم ایسا فیل کر سکتے یہ کمنٹ اس بات کی دلیل ہیں کہ ہمارا سمجھ گندہ نہیں ہے یہ سب سے بڑی بات ہے اور کچھ دیکھ سوچ لوگوں کی ہو سکتی ہیں جسے کہتے ہیں جب تک ہمارے روزگار نہیں ملے گا تب تک یہی کام ہوتا رہا بلکل یہ میرے پاس ایک رائٹرز ایک نیوز ایجنسی ہے بہت بڑی انٹرنیشنل ایلکی نیوز ایجنسی ہے ان کا فون آیا تھا کی میبات میں یہ کیوں ہوتا ہے میں نے کہ ایک ایکنومی کرائم یہ 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 ایکنومی کرائم یہ معاشی کرائم ہے اس وجہ سے کرائم آرتھک کرائم اس میں بولوں گا یہ آرتھک اپراد ہے جب سرکاروں نے چاہو رائستان کی سرکار جب سرکار نے یہاں روزگار نہیں دی جب یہاں سب کو گریبی دی جب دیش کا سب سب پچھنا جلائی دی جب ساٹھ کلومیٹر دور ڈلی سے ہم رہ رہ بلکل واجب سوال الطاف کا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ کمنٹ کر کے ان لوگوں کو بتایا جو سن رہے ہیں کی مطلب یہ تھا ان کو بتانے کہ میوات میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں سن 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 بھائی اکراج ان کو یہ ڈیمارڈ کی تک سر بھائی میں کہنا چاہ رہا رہا ہوں کہ یہ بہت دربھاگیا پون ہے جو میوات کا ٹیلنٹ ہے جو میوات کے کریم ہے وہ ایک تو پارٹیشن میں چلی گئی پاکستان چلی گئی جو میوات کو لیڈ کرتی تھی اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہوئی کہ جو یہاں سے پڑھ لگ جاتا ہے اس کے لئے بچے نہیں پڑھ پاتے ان کی بڑی پرابلم ہوتی اس وجہ سے یہاں سے شیفٹ ہو جاتے بہت بڑی بات میں یہاں زیگر کر رہا ہوں جتنے لوگ دیکھ رہے بہت لوگ یہ چیز آگ اس کو شیئر بھی کر دیں یہ بہت اہم بات جو میں اب ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ یہ پلائن کون کرتا ہے بہت چینل والے کی آپ کرتے ہیں ہم کرتے ہیں ہندو ہندو ہوگئے یہاں آکے دیکھو یہاں کتنے سو میو بھی ہوتے جا رہے ہیں جیسے کوئی اس لیول کا بندہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو ڈلی رہنا اس کو گھرگاو رہنا موجود ہے گھرگاو یہ یہ جا کرے گا بھائی ایک میو جس کے پاس پیسہ ہو جاتا ہے جو الیکشن لیڈ لگتا ہے جس کے پاس تھوڑا زیادہ پیس وہ کیا کرتا ہے وہ جا کے گھر بھائی لیتا ہے اپنا بہت اچھی در پوش علاقوں میں یہاں نہیں لیتا ہو بھی ایسے ہی جیسے ہندو یہاں کیا کرے گا کہ اگر وہ شہر میں رہ رہا ہے تو پہلے پہلے انہوں نے گاؤں سکول ہو گیا اور یہاں پہ آپ کی بڑی 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 انیورسٹی ہے تو انٹرنیشن لیول انیورسٹی موجود ہیں 20 کلومیٹر دور تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ جاتے ہیں اچھ جگے کہ ہمارے بچے وہ پڑھ پائیں گے یہاں سے وہ کچھ کر جاتے ہیں اور پھر ایک پروجیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہندو ہو گئے نہیں بھائی وہ اپنی ترقی کے لئے گئے کما کے پھر نکلے میو بھی نکلے میو بچوں کو اگر صحیح سکھ چھ کون اقل مند آدمی چاہے گا کہ بچے پانی کے بینے مطلب گندہ پانی پی پانی پی آپ آئیے میو بات آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کیسا پانی پی تے ہیں بلکل جو من چاہے گا کسی کمیٹ کمیٹ اس کو لے لیں گے کیونکہ لوگ کچھ بول رہے ہیں کمیٹ کمیٹ بائیس بہت اچھا کام ہے یہ بند ہونا چاہیے بات آگئی سب میوہ ٹائمز کا میں شروعات کی تھی میوہ ٹائمز میرے مزاق میں یہ بات جتنے بھی ہمار یومر کے بینہ میوہ میوہ نہیں چلتا میوہ ٹائمز بھی نہیں چلتا ڈی ٹی ٹی نیوز بھی نہیں چلتا ہمارے مزاق کے بینہ کچھ ہے کیا بھی بتاؤ مزاق کچھ میوہ ٹائمز اس پر بھی جو لائی پروگرام ہے اس طریقے سے آپ کو ملتے ہیں میوہ بات کی ہر وہ خبر جو دب جاتی ہے کہیں نہ کہیں کسی چکا چوند بھر دنیا کے بیچ میں اس کو نکال کر لاتے کافی ریسرچ کرتے اور اچھا خاصا چینل ہے اچھے کردی ہمارے بڑی مشہور بات ہے موہ پہ تھوک دیو تو ملا کے اچھا لگے دیکھ لی جو بھائی بھائی ہم پہ بیادت آرت ریا تو اچھا لگے دیکھ لی جا کے یوٹیوب پہ اور اچھا لگے بھائی سر مات دیکھو کوئی دکھتا ایسان کو جر اتنا ہمارے ساتھ کافی چیزیں اور کافی جان کر آپ نے ساجہ کی اور ہمارے دیکھنے والوں کو ہمیں امید ہے کہ ساری چیز پسند آگر اگر اپریشیٹ کیا گیا کہ ہم پھر لائیو آیا کریں گے اس مددے پر اچھا اچھا یہ سب سے اہم بات بولی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ سوکیان سار ایک بار پھر کبھی ہمارے ساتھ بھوی سے لائیو پروگرام میں جڑے ایک اہم مددو کو لے کر کہ ہم پھر سے بات چیت کریں آپ کی راہ آپ کے پر چیت کریں ہم اندھیرے میں بیٹھے ہیں گاڑی میں بیٹھے ہیں کلیٹی ہے نہیں پھر کسی اچھے منچ پہ ملیں گے تو شاید آپ کو دیکھنے میں زیادہ مزا آئے آپ اپنے کمنٹ کر کے اپنی رائے پرتی کریں دے سکتے ہیں کیا ہمیں ایک ساتھ پھر سے اہم مددو پر بات